سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو ایک مولوی نے ویشیہ عورت کے ساتھ میں یعنی کہ ایک بوری اور بیکار عورت کے ساتھ میں جو کچھ کیا جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے دل سے ایک لائک کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہتے تھے جن کا نام قدوس میہ تھا جس گاؤں میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی اسی گاؤں میں آپ کے والد صاحبی ایک مسجد میں امام تھے جب آپ بچپن کی دہلیس پر پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اب ماں کی ممتہ آپ سے دور ہو گئی مگر باپ کی محبت اور صفاقت نے آپ کو ڈولنے نہیں دیا آپ کے والد کا نام حاجی گلام الدین تھا جنہوں نے بڑی ہی توجہ اور احتمام کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی اور اسے دین کی ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھائی یہاں ایک باپ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ مولوی قدوس میہ بچپن سے ایک سلجے بھی نیک انسان کے روپ میں ڈلتے چلے گئی لیکن باپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ میں زیادہ وفا نہ کی جب آپ اپنے بیسوے سال میں پہنچے تو ایک دین حاجی گلام الدین فضل کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے پیاری ہو گئی اب آپ کے آگے پیچھے کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں تھا اور باپ کا سایہ بھی چھن گیا تھا لیکن آپ اللہ کی رضا پر راجی رہی اور پھر اسی طرح سے مولوی قدوس میہ کے زندگی گزرتی رہی لیکن کبھی بھی کوئی سکوا اپنے لبوں پر نہ آنے دیا اور دوسری طرف گام کے لوگوں نے بھی آپ کو بھی آسرہ نہ ہونے دیا کیونکہ آپ ایک نیک شخصیت تھی آپ کا اچھا اخلاق تھا بس اسی وجہ سے گام کے زمیندار نے بھی آپ کا خوب ساتھ دیا اور پھر ایک دن آپ کو اسی مسجد کا امام بنا دیا گیا جس میں آپ کے والد صاحب امامت کیا کرتی تھی اب مولوی قدوس میہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی اور مسجد میں نماز بھی پڑھاتی اور اس طرح سے پھر بہت ہی کم وقت میں آپ کی سرافرت اور پاکیزگی دیکھ کر گام کے لوگ مولوی قدوس میہ کی بہت عجت اور قدر کرنے لگی اور یہی نہیں بلکہ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ دور دور سے بھی آپ کے پاس میں آنے لگی دوستو ہم آپ کو یہاں بھی بتا دیں کہ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوجری میں رہتے تھے اور گیر شادی صدا تھی ایک دن مولوی صاحب جوہر کے نماز پڑھانے مسجد میں آئی تو دیکھا کہ آج بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں جمع ہے یہاں دیکھ کر مولوی صاحب کو بڑی خوشی بھی اور اپنے دل ہی دل میں اللہ کا سکر ادا کیا کہ آج تو کافی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں خیر نماز پڑھنے کے بعد گاؤں کا ذمہ دار مولوی قدوس میہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب آج ہمارے گاؤں میں ایک بہتی بڑا مقدمہ ہونے والا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں سریکھو یہاں سن کر مولوی صاحب کہنے لگے کہ بھلا اتنے بڑے مقدمے میں میرا کیا کام ہے دوستو دراصل یہاں ایک ایسی عورت کا مقدمہ تھا جس پر الزام لگیا گیا تھا کہ یہاں عورت گاؤں میں بدکاری فیلا رہی ہے اس لئے گاؤں کا ذمہ دار کہنے لگا مولوی صاحب آج ہمیں اس عورت کا فیصلہ کرنا ہے لہٰذا اگر آپ آ جائیں گے تو ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی جمیدار کی بات سن کر امام صاحب نے اپنا سر علا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جناب جیسا آپ مناسب سمجھے اللہ نے چاہا تو میں ضرور آوں گا پھر اس عام کے وقت گاؤں کے چوک میں مقدمہ کے لئے کافی ساری لوگ جمع ہو گئی پھر جمیدار کے آنے کے بعد میں مقدمہ بھی شروع ہو گیا حجوم کے بالکل سامنے ایک عورت اپنے آپ کو کالے بالوں میں چھپائے کھڑی تھی پھر جمیدار نے کڑک آواز میں عورت سے مخاطب ہو کر کہا اے عورت تم پر الزام ہے کہ تم گاؤں میں بدکاری فیلا رہی ہو اور تم پیچھ لے کئی دنوں سے یہاں کام کر رہی ہو کیا تم اپنے سفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو جمیدار کے سوال پر عورت کے آنکھوں میں آنسو کی لڑیا شروع ہو گئی اتنے میں ہی عورت کے قریب میں بیٹا ہوا ایک آدمی کہنے لگا بس یہ مگرمت کے آنسو مت بہا تیرے گھر میں کافی بار گاؤں کے لوگوں نے از نبی مردوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے بس اب تم اپنے فکر مناؤ کہ تمہارے ساتھ میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بعد گاؤں کے جمیدار نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم پر یہاں جو الزام لگا ہے یہاں کسی ایک سکس نے نہیں لگایا ہے بلکہ گاؤں کے درزنوں لوگوں نے لگایا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں پھر بھی اگر تم اپنے سفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کھل کر کہو تو یہاں سن کر پھر اس عورت نے اپنا سا جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ لوگ ٹھیک کہتی ہیں کہ میں ایک تواعیف ہوں ہاں میں ایک بدکار عورت ہوں اس لئے آپ مجھے مار ڈالو اور ساتھی میری بچوں کو بھی مار ڈالو اتنا کہہ کر پھر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر جارو کتار رونے لگی بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ نہ ہی ہم کسی قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن تم اپنے موہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا اقرار کر رہی ہو تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو ایک تواعیف ہو اس لئے تمہارا فیشلہ تو ہوگا اور تمہیں سزا بھی ملے گی اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہاں بگتنا پڑے گا اس کے بعد جمعیدار نے پوری حجوم پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہاں پر گاؤں کے مولوی صاحب آ چکے ہیں تو اس پر اس آدمی نے بتایا کہ جی ہاں مولوی صاحب آ چکے ہیں پھر جمعیدار نے مولوی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ نے یقینی طور پر سارا معاملہ تو سن لیا ہوگا اب آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو یہاں سن کر مولوی صاحب نے کہا جی ہاں میں نے ساری باتوں کو سن لیا ہے جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے وہ بھی مولوی صاحب اب آپ کی کیا رائے ہے تو اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس عورت کے ساتھ میں وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضہ ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن انصاف نہ کرنے والوں کے لئے دردہ گذاب ہوگا اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے جمعیدار سے یہ بھی کہا کہ کیا سزا دینے سے پہلے آپ نے اس عورت سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ اکتیار کیوں کیا ہے یعنی کہ اس نے اس دھندے کو کیوں پگڑا ہے تو اس پر جمعیدار نے سخت لحظے میں کہا کہ ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں امام صاحب کہ اس نے یہ دھندہ کیوں پگڑا ہے ہمیں تو صرف اس کا ظرم دے کر فیصلہ کرنا ہے یعنی سنکر مولوی صاحب نے کہا کہ پھر معاف فرمائیے چودری صاحب آپ درست فیصلہ نہیں کر رہی ہیں آپ کا عدل عدل نہیں ہے یعنی کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہی ہیں مولوی صاحب کے اس بیباغ جواب سے پورے مجمع میں سنناٹا تھا گیا اب جمعیدار کے چیرے پر بھی گسی کے آثار ہو گئی اس کے بعد امام صاحب نے عورت سے مخاطب ہوگر کہا بتاؤ بی بی تم نے یہ پیسہ اختیار کیوں کیا ہے یعنی کہ تم ایک توائب جادی کیوں بنی ہو تو اس پر اس عورت نے درد برے لہجے میں کہا کہ جب میرے سوہر کی وفات ہو گئی تھی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں میرے سارے رستے داروں نے ہمارا حال سال تک پوچھنا بند کر دیا تھا اسی وجہ سے پھر میری بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور میرے گھر میں پھاکوں کی نوبت آ گئی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی مجھے کچھ آت نہ لگا بلکہ شرح میری جوانے کی قیمت لگی اور میری عجدداؤں پر لگی لوگوں کی بھوکی نظریں محلے اور عصداروں کے تنس کے تیروں نے معاصرے کے سبھی عجدداروں نے جلیل پر جلیل کیا تو پھر آخر میں میں جلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی میں نے یہاں سب کچھ اپنے بچوں کی بھوکے خاطر کیا اور مجھ پر الزام لگانے والی یہ وہی عجددار لوگ ہیں جو رات کے اندیرے میں میری سرم کو تار تار کرتی ہیں اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ پورے مذہبے میں سنناتہ تھا گیا ہر کوئی حیران رہ گیا کافی سارے لوگوں کے سرزک گئی یہاں سن کر پھر امام صاحب کہنے لگے سن لیا نا ایک عورت کا اقرارِ ضرم اگر یہاں ایک مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس عورت کو یہاں پیشہ اختیار کرنے پر مضبور کیا مفلس اور گربت سے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے تنگ دستی گربت سے تو اللہ معاف فرمائی کیونکہ یہاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اس کے بعد امام صاحب نے کہا چودری صاحب ہمارا یہاں پورا گاؤں اس ضرم میں برابر کا سریک ہے وہ مرد جو اس عورت کو مضبور کرتے رہے اور اس نے آخر کار اپنے بچوں کی بھوک کے لئے اپنے عزت داؤں پر لگا دی اب اگر آپ کو اس عورت کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی مولوی صاحب کی بات سن کر زمیدار نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہو امام صاحب میں واقعی میں انصاف نہیں کر پایا آج میں مان گیا ہوں کہ واقعی میں اس انصاف کی کرسی کے میں لائک نہیں ہوں مگر جاتی طور پر آج ایک اگ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر گاؤں کا زمیدار اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو آج کے بعد تمہیں کوئی بھی رسوہ نہیں کرے گا یا سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی زمیدار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی چودری صاحب میں اب کسی کی بیٹی بننے کی لائک نہیں ہوں میں داگدار ہو چکی ہوں آپ کیوں اپنی عزت کو رسوہ کرنا چاہتی ہو اگر خوشی حرام نہ ہوتی تو میک اپ کی کر چکی ہوتی تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا مایوس نہ ہو بیٹی اللہ پاک جب اپنے کسی پر بندے پر کرم اور فضل والا معاملہ فرماتی ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے اللہ پاک کی رحمت انمول ہے اس لئے آپ بھی اللہ سے سچی توبہ کر لیں ان سے اللہ تمہیں بھی ضرور معاف فرما دے گا اور آج میں آپ کے والد صاحب یعنی کی گاہوں کے جمعیدار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں اگر آپ رضا مند ہے تو میں پھوری طور پر آپ کو اپنے بیوی بنانے کیلئے تیار ہوں امام صاحب کے کہنے کی ہی دیر تھی کہ مجمع میں سب نے صدای بلند کر دی سب لوگ کہنے لگے کہ اگر سب انسان اس زمین پر ایسے ہو جائیں تو پھر شاید کوئی بھی عورت تواف نہ بنے ہر کوئی عجت سے اپنے گھر میں رہے اس کے بعد زمین دار نے اس عورت کے قریب جا کر کہا بس بیٹی اب اپنے گھر جاؤ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا بس اب کل تم اپنے گھر میں سے رخصت ہونے والی ہو دوستو اس کے بعد دوسرے ہی دن سادگی کے ساتھ مولوی قدوش میاں کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو گیا مولوی قدوش میاں نے اللہ کا سکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس عممت کو پاس کر لیا تھا اب گاؤں والوں کے دلوں میں بھی امام صاحب کی عجت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ عورت جس کی نکاح مولوی صاحب کے ساتھ میں ہوئی تھی وہ عورت سرموہیا کا بیکر بن گئی اب گھنٹوں گھنٹوں تک وہ سجدوں میں پڑی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی اور اللہ کا سکر ادا کرتی یاد رکھیں اللہ کسی کو نیک ادایت دیتا ہے تو اسی طرح سے دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو عورت توائب تھی لیکن اللہ پاک نے اسے ایک نیک انسان کے حوالے کر دیا سچ میں انسان کی گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی سوچے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائی اور صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائی آمین اللہم آمین ایک بار آپ بھی کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھ دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ